جو نعمت کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سورہ عالم نشرح میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم نشرح لکا صدرک کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھولا جس کی برکت سے آپ کیوں کے تمام مشکلات حل ہوئے وہ وزانہ ان کا وزرک سینہ ایسا کھولا آپ کے حوصلے میں وہ بلندی عطا کی اور وہ نور داخل کیا جس سے آپ کی شان کے سارے مسائل و مشکلات آپ کے حل ہو گئے وہ وزانہ ان کا وزرک سب بوش آپ کا میں نے الگ رکھ دیا سارا بوش اتر گیا جب سینہ کھل جاتا ہے تو سارے بوش دل کی اتر جاتے ہیں کونسا وزن کونسا بوش کونسا مشقت اللذی انقضا زہرکا جس سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی وہ غم جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا وہ وزانہ ان کا وزرک میں نے آپ کے بوش ہٹایا کونسا وزن اللذی انقضا زہرک جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا انقضا ورفانہ لکا زکرک اور اس کی برکت سے میں نے آپ کا نام دنیا آخرت میں بلند کر دیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اس آیت کی تفسیر مجھے میرے اللہ نے بتائی ہے کہ کیسے آپ کا نام بلند ہوگا آپ کی نام کی بلندی سے مراد کیا ہے ورفانہ لکا زکرک اور ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا تو معلوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت دیتا ہے تو کچھ غموں سے گزارتا ہے تاکہ عزت کو پا کر رب العزت سے اس کا تعلق بڑھتا ہی رہے ایک آشاریہ کمین آئے یہ آیات کا ترکیتہ ان آیات کی ترتیب بتاتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ورفانہ مقام دیتا ہے بلندی دیتا ہے تو پہلے کچھ غموں سے گزارتا ہے سب سے پیارے سب سے پیارے نے اللہ نے اور سب سے پیاری مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غموں سے گزارا ایسا غم جو کمر توڑنے والا تھا لیکن آپ کا سینے مبارک کھول دیا جس سے اس غم کا تحمل آسان ہو گیا اور صرف آسان نہیں بلکہ لذیر بھی ہو گیا اگر رات نہ ہو تو دن کا مزا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے چہرے مبارک پر سورج چلتا ہوا نظر آتا تھا اور ابو جہل کہتا تھا کمبخت کہ ایسا مکرو شہرہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو رات بنا دیا اور حضرت ابو حریرہ کو دن بنا دیا اگر رات نہ ہو تو دن کی روشنی کا صحیح اندازہ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی کچھ دشمن پیدا کیے تو دشمن کام کرتے ہیں ظلف سیاہ کا اگر ظلف سیاہ نہ ہو تو چہرے روشن کا صحیح مزا نہ آئے یہ سب رات ہیں ظلمت پرست ہیں اندھیرے کی پوجا کرنے والے ہیں چمگادل ہیں جو اندھیروں میں لٹکے ہوئے اسی مو سے کھاتے ہیں اور اسی مو سے ہٹتے ہیں ان کا انپورٹ آفیس اور اسپورٹ آفیس ایک ہی ہے ایک ہی سراخ ہے اسی سے کھاتے ہیں اسی سے ہٹتے ہیں تو اللہ والوں کے دشمن اسی مو سے کھاتے ہیں اور اسی مو سے اللہ والوں کی غیبت کی غلازت نکالتے ہیں اور ملالہ جلال الدین رومی کی قبر کو اللہ تعالیٰ اس صاحبِ قونیا کی قبر کو نور سے بھر دے فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی کے مخالفت میں اندھیروں میں لٹکے ہوئے چمگادلوں کو اللہ نے الٹا لٹکایا ہوا ہے آسمان کے سورج کے دشمن کو چمگادلوں کو الٹا لٹکے ہوئے ہیں مو نیچے پیر اوپر اور ایک ہی سوراق سے کھاتے ہیں ایک ہی مو اسی مو سے پیخانہ بھی کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ تو سورج جو حصی اور آسمانی ہے اس کے دشمنوں کا یہ حال ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا سورج بناتا ہے یہ آفتابِ معنی کہلاتے ہیں آسمانی نہیں ہیں ہدایت کے سورج ہے تو ان کے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ الٹا گمراہی میں لٹکا دیتے ہیں اسی مو سے کھاتے ہیں اور اسی مو سے اولیاء اللہ کی شانوں میں بکواس اور غلادت نکالتے ہیں لیکن واہ جلال الدین رومی کی کیا شان تھی فرمایا کہ یہ سورج کا حوصلہ دیکھو کہ پھر بھی ان چمگادلوں کو اپنے دشمنوں کو رزق فرام کرتا ہے سورج گرم کر دیتا ہے کس کو زمین کو اور فضاؤں کو موسم کو گرد و پیش کو جس کی وجہ سے کیلے گھوڑا کر اندھیرے میں جا کر جمگادل کے مو میں پہنچ جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو بھی خدا روزی دیتا ہے